ہلو پرنٹ اس اس پیداہان اور آپ کو سیول انجنیرنگ بیسک پوریو تو دوستو آج ہم آپ لوگ کے ساتھ ایک ویڈیو شیئر کرتے ہیں جس میں ہمارے فاس سائٹ پہ تیوبیل بورنگ کا کام سٹارٹ ہو رہا ہے تو آئیے آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں کہ تیوبیل بورنگ کا کام کس طریقے سے کیا جاتا ہے کون سے انسٹرومنٹ اس میں یوز ہوتے ہیں تو سب سے پہلے انہوں نے چھے پوٹ گائے بور گیا ہوا ہے اور اس میں پہلے سے پرما سٹکے ہوا ہے اپنی آسانی کیلئے تاکہ باگی بورنگ کا کام جو ہے آسانی سے ہو سکے اور اس کے علاوہ یہ تین پینل جو آپ لوگ کو نظر آ رہے ہیں اس کو نٹ بورڈ کے ذریعے جوڑا جاتا ہے اور اس کے بیچ میں سے ایک رسی سٹیل وائر جو ہے گزاری جاتی ہے اور اس کے ساتھ یہ مین بوگی جو ہے اس کو باندھا جاتا ہے جس کے ذریعے ہم بورنگ کا کام کرتے ہیں اور یہ آپ لوگ کو نظر آ رہے ہیں اس میں یہ ڈیمنڈ لگا ہوتا ہے یہ بناتے ہیں تاکہ نیچے جو مٹی ہوتی ہے راک ہوتے ہیں اس کو کاٹنے کے لئے یہ استعمال ہوتی ہے تو اسی طرح یہ مر پاس جو مین بوگی ہوتی ہے اس کا ویڈ تقریباً ون توزن کیجی تک ہوتا ہے تو اسی طرح یہ جو تین پینل کڑکی ہوئے اور اس کے بیچ میں سے یہ رسی ازاری ہوئی ہے اس کے ساتھ یہ مین بوگی جو ہے اس کو باندھا ہوا ہے اور اس کو جنرلیٹر جو ہمارے پاس ڈیزل جنرلیٹر ہوتا ہے اس سے چلا رہا ہوتا ہے تو اسی جنرلیٹر کی میں سے اس کو اوپر کی طرف کینجتے ہیں یہ بوگی کو اور پھر نیچے اور نیچے کی طرف گرا دیا جاتا ہے تو یہ اس کو نیچے کمپریس کرتا ہے جو نیچے مٹی آتی ہے اس کو پتر آتے اس کو کارتا رہتا ہے جو آپ لوگوں پہلے میں نے دیکھا ہے جو اس کے سرے پہ جو ڈیمنڈ ڈگی ہوتی ہے یہ خصوصی طور پر اسی لئے بنایا ہوتا ہے تاکہ جو نیچے مٹی آسکے مٹی اور پتر اور جو بھی نیچے آسکے اس کو اس کی کٹھائی کے لئے یہ سپیشلی طور پہ بناتے تیار کرواتے تو بوگی کی ویٹ بھی 1000 کیجی تک اس کا ویٹ ہوتا ہے اور یہ ہمارے پاس تقریباً 20 فیٹ تک اس کی ہائٹ ہوتی ہے یعنی لند ہوتی ہے اس کی بوگی کی تو جب اوپر کھنجتے اس کو اور نیچے چھوڑتے تو یہ 20 سے نیچے جاتے اور اسی طریقے سے اس کی کٹھائی ہوتی ہے بوگی اور یہ ساتھ ساتھ اتنے پانی بھی ڈالتا جاتا ہے تاکہ نیچے جو راک ہو جو مٹی ہو پتر ہو اس کی نرم نرم کرنے کے لئے پانی ہستہ ہستہ پانی بھی ڈالتا جاتا ہے اور اسی طرح کٹھائی کے بعد یہ جو آپ لوگ کو پائپ نظر آرہے جو بوگی جس کی جو ویل کی کٹھائی کر رہے جس کی مرپاس بورنگ ہو رہی ہے جب اس یہ جب مٹ سے بر جاتا ہے مٹی پتر وغیرہ اس سے بر جاتا ہے تو پھر اس کو جنرمیٹر کے ذریعے جو رسی ہوتی ہے ٹیل وائر اس کو لوس کر کے اس کو لوس کیا جاتا ہے اور ایک سیٹ پہ اس بوگی کو حالی کیا جاتا ہے تو اسی طرح بوگی کو حالی کرنے کے بعد یہ سلسلہ جاری رہتا ہے جبارہ سٹارٹ ہو جاتا ہے بورنگ کا اور اس میں مطالف جو ہمارے پاس جگہ کے حساب سے ہوتا ہے یعنی جدر مٹی ہوتی ہے وہ جلدی مکمل ہو جاتا ہے یعنی کم دن لے لیتے اور جدر نیچے سخت چٹانا جاتا ہے تو وہ کٹائی پہ ٹیم زیادہ لگتا ہے ایسے چٹان بھی آتے اس میں کہ کئی پہ ٹیم پہ پورا دن بھی لگ جاتا ہے تو یہ جگہ کے حساب سے ہوتا ہے کئی پہ زمین جو نرم ہوتی ہے کئی پہ نیچے سخت چٹانا جاتے تو کہنے کا مطلب میرا یہ ہے کہ جدر نرم مٹی ہوتی ہے وہ در جلدی کام ہو جاتا ہے بور جلدی کمپلیٹ ہو جاتا ہے اور جدر سخت چٹان آ جاتے ہیں نیچے تو در ٹیم زیادہ لے لیتے اور اسی طرح بور کمپلیٹ ہونے کے بعد پھر اس میں پی وی سی پہ پاتے وہ نیچے انڈ تک اتارے جاتے ہیں اور اس کے بعد جو سمرسبل مشین آتا ہے اس کی وائرنگ سسٹم وغیرہ کر کے اس کے ساتھ پائف جوائن کر کے وہ بھی نیچے اتارا جاتا ہے اور پانی کا جو ہے فریشر چک گیا جاتا ہے تو یہ ہمارے پاس تقریباً تری ہنڈرڈ فٹ تک اس کی بورنگ ہوگی اور یہ ہمارے پاس ابھی بور جو ہے کمپلیٹ ہو گئی ہے تری ہنڈرڈ فٹ تک یہ کمپلیٹ ہو گئی ہے اور اس میں پیپ بھی ہم نے اتار دیئے اور جو سمرسبل مشین ہم نے نیچے اتار کے اس کا بھی پانی پریشر جو ہے چھک گیا جا رہا ہے تو یہ پانی کا پریشر آپ لوگ دیکھ سکتے ہو ماشاءاللہ بہت زبادہ پریشر سے پانی آ رہا ہے یہ تقریباً تین سو فٹ کی گیرائی سے یہ پانی نکال رہا ہے مشین اور اس کو ہم نے تقریباً تین گھنٹے مسلسل لگاتار چلائے رکھا ہوا ہے اس کو اور اس کی پریشر میں کوئی کسی قسم کی کمی نہیں آئی یہ آپ لوگ ویڈیو میں دیکھ سکتے ہو یہ پریشر اس کا چل ہوئی تین گھنٹے سے یہ تین گھنٹے سے اس کی پریشر میں کوئی کمی نہیں تو یہ مہارے پاس بورج ہوئے انشاءاللہ یہ کامیاب ہو گئے اور اسی طرح سائٹ پہ ہم نے اس کیلئے ایک سٹوریج ٹینک بنایا ہوئے فانی کے لئے تو یہ تقریباً ٹو کلومیٹر فاصلے پہ جو بورنگ ہم نے کی ہوئی ٹو بورنگ اس سے یہ ٹینک جو مہارے پاس یہ ٹو کلومیٹر فاصلے پہ تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہوئے ٹو کلومیٹر فاصلے پہ ہمارے پاس اسی پریشر سے پانی آرہا ہے تو اسی طرح دوستو آج کی یہ ویڈیو تھی جو ہمارے پاس سائٹ پہ بورنگ کا کام سٹارٹ تھا وہ ہم نے آپ کو سٹیپ بے سٹیپ کر کے کمپلیٹ ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کی تو اسی طرح دوستو آپ لوگوں نے ہمارے ساتھ رہنا ہے ہم نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں پھر ایک نئے ویڈیو کے ساتھ خدا حافظ